سٹارٹ کرتے ہیں اپنا نیو چپٹر جس کا نام ہے کیش بجٹ اینڈ کیش فورکاسٹ کیش بجٹ کیا ہوتا ہے کیش فورکاسٹ کیا ہوتا ہے اس کے بارے میں بات کر دیتے ہیں سب سے پہلے کیش فورکاسٹ ایسٹی میٹ آف کیش ریسیٹس اینڈ پیمنٹ فور دی فیوچر پیئیڈ انڈر اگزیسٹنگ کنڈیشن آپ کی موجودہ صورتحال کو ان مد نظر رکھتے ہوئے جو آپ ایسٹی میٹ لگاتے ہیں جو آپ ریڈکشن کرتے ہیں فیوچر کے لیے کہ فیوچر میں کیش ریسیٹ آپ کو کتنی آ سکتی یعنی کہ کتنا کیش انٹر اینڈ فر کمپنی میں ہوگا اور کتنا کمپنی کو کیش آؤٹ سو کرنا پڑے گا اس کا جو اسٹی میٹ آپ لگاتے ہیں ابھی اس کو آپ کیش فورکاسٹ کہتے ہیں اس کو آپ کیش فورکاسٹ کہتے ہیں اگر لگاتے ہیں میرے اس سال میں ہوت سکتا ہے کہ ساتھویں مہینے میں میری اتنی سیلز ہوگی اتنی سیلز ہوگی آپ نے اپنے ایسٹی میٹ لگایا گیا میری سیلز اتنی ہوگی ان سیلز سے مجھے اتنا کیش انفو آئے گا ٹھیک ہے تو جو ایسٹیمیشن آپ کرتے ہیں ریڈکشن کرتے ہیں اس کو آپ کیش فورکاسٹ کرتے ہوگی کیش بجٹ کیا ہوتا ہے اب کمیٹمنٹ ٹو پلین فور کیش ریسیٹس ان پییمنٹ فور فیوچر پییٹ تیکنگ اینی ایکشن نیسیسری برنگ فورکاسٹ in line with plan فورکاسٹ کو مدے نظر رکھتے ہوئے ایسا پلین آپ نے تیار کرنا ہے آپ نے ایسا بجٹ بنانے بجٹ کیا ہوتا ہے ایک پلین ہوتا ہے ٹھیک ہے آپ فورکاسٹ کو مدے نظر رکھتے ہوئے آپ جو پلین بنائیں گے کہ کتنے کیش انفلو آئے گا کمپنی میں کتنا کیش آؤٹ فلو آئے گا اس کو آپ کیش بجٹ کہتے ہو کیش فورکاسٹ اسٹیمیشن ہوتی ہے اس اسٹی میٹ کی بیس پہ جو پلین مناتے ہو نا اس کو آپ کیش بجٹ کہتے ہو ٹھیک ہے کیونکہ آپ اس اسٹی میٹ کی بیس پہ پلین بنا رہے ہو تو آپ نے یہ انشور کرنا ہے آپ نے ایکشنز لینے کے جو آپ کی فورکاسٹ ہے اور جو آپ کا پلین ہے وہ in line ہو ٹھیک ہے اس میں کوئی ڈائیورشن نہ ہو ڈائیورشن نہ ہو جو آپ نے اسٹی میشن لگائے ہوئی ہے اسی حساب سے آپ کا پلین موو کر رہا ہو اگر کوئی پرابلم آ رہی ہے تو اس کو ایڈوانس میں آپ نے کیا اور اسٹی میشن ہوتی ہے اور اسٹی میشن کی بیس پہ جو آپ پلین بناتے ہو اس کو آپ کیش بجٹ کہتے ہو ٹھیک ہے کیش بجٹس آر وائٹل ٹو منجمنٹ وائٹل فور منجمنٹ آف کیش ٹھیک ہے کیش کی منجمنٹ کے لیے کیش کے بجٹ کا بنانا ضروری ہے ٹھیک ہے کیونکہ یہ آپ کو بتائے گا کہ آپ جو پلین میں کہاں پر آپ کو کیش زیادہ مل رہا ہے کہاں پر آپ کی کیش شورٹیج ہو رہی ہے کہاں پر آپ کو کیش کے اور یہ پتہ ہونا اس لیے ضروری ہے تاکہ آپ ایک نورمل ایک آپٹیمم کیش بیلنس جو ہے اپٹیمم کیش بیلنس کو مینٹین کر سکیں اتنا کیش آپ کے پاس ہو کہ آپ کی آن کوئنگ اوبلگیشنز ہیں روٹین ایکٹیوٹیز ہیں ایکسپینسز جو آپ نے پی آف کرنے ہوتے ہیں سیلریز دینے ہوتی ہیں پیبلز کو پیسے دینے ہوتے ہیں سپلائرز کو جو آپ نے دیڑنگ کرنی ہوتی ہیں تو وہ اوبلگیشنز آپ میڈ کر سکیں اتنا آپ کو اس چیز کے بارے میں نالج ہونی چاہیے اس لیے کیش پوزیشن کمپنی کی پتہ ہونا بہت ضروری ہے جس پرپس کے لیے ہم کیش بجٹ بناتے ہیں اب مسئلہ یہ ہے کہ کبھی کے بارے ایسا ہوتا ہے کہ ہم جو کیش اگر زیادہ ہولڈ کرتے ہیں کبھی کے بار ہمارا کیش سر پلس زیادہ ہوتا ہے کیش ہمارے پر زیادہ ہوتا ہے تو اس کی ایک کاؤسٹ ہوتی ہے وہ کاؤسٹ ہوتی ہے اپورچونٹی کاؤسٹ اپورچونٹی کاؤسٹ کا ذکر جو ہے ہم نے مٹیر چپٹر میں کیا تھا جہاں پر ہم نے بات کی تھی کہ ان وینٹری کی ایک اپورچونٹی کاؤسٹ ہوتی ہے ٹھیک ہے جو پیسہ آپ ان وینٹری میں لگاتے ہو جو بلوک ہوتا ہے اس کی اپورچونٹی کاؤسٹ ہوتی ہے اسی طرح کیش اگر آپ اپنے پاس رکھا ہوئے نا اور وہ سپیر پڑا ہوئے جو پیسےzung کے کام نہیں ہے تو وہ ایک کاؤسٹ کری کرتا ہے کاؤسٹ کیا کرتا ہے کہ اگر وہ کیش اگر وہ کیش آپ اپنے پاس نہ رکھیں کسی جگہ پہ انویسٹ کردیں وہاں سے آپ کو پیسہ آتا رہے گا وہاں سے آپ کو پروفٹ آتا رہے گا بنک میں آپ نے ڈالین وہاں سے آپ کو inٹریسٹ آتا رہے گا لیکن کیونکہ آپ نے وہ کیش ابھی تک اپنے پاس ہولڈ کیا ہے تو وہ کاؤسٹ جو ہے وہ جو بینیفٹ آپ کو وہ آپ نہیں لے پا رہے تو بینیفٹ جو آپ نہیں اویل کر سکتے وہ آپ کی ایک طرح کی کاؤسٹ ہوگی اپورچنیٹی کاؤسٹ آپ ایک اپورچنیٹی لوس کر رہے ہیں آپ کے پاس ہزار ڈالر پڑھا ہے ہزار ڈالر کا سرپلس ہے اور یہ سپیر ہے ہزار ڈالر جو کیش ہے اس کا کوئی کام نہیں ہے آپ نے اپنے میٹ کی ہے یہ آپ کے پاس فالتو پڑھا ہے اب اس کو آپ کی فیضی اپل کسی بینک اکاؤنٹ میں ڈال دیتے ہیں وہاں آپ کو فائل پرسنٹ انٹرسٹ مل رہا ہوتا پر منت میں کہہ رہتا ہوں یا پر یہ کہہ رہتا ہوں پر یہ چلے میں کہتا ہوں فائل پرسنٹ جو انٹرسٹ مل رہا ہوتا ہے یعنی کہ ڈالر فیفٹی اب کیونکہ یہ فالتو کیش ہے آپ نے اس کو یہاں پر لگایا ہی نہیں اور یہ سپیر پڑھا تھا تو آپ نے یہ جو پچاس آپ کما سکتے تھے آپ نے یہ اپورچنیٹی جو ہے وہ اپورچنیٹی کو اویل نہیں کیا آپ نے چھوڑ دی پچاس دولار کمانے کی اپورچنیٹی آپ نے چھوڑ دی تھی یہ آپ کی کاؤسٹ ہے اس کاؤسٹ کو آپ اپورچنیٹی کاؤسٹ کہتے ہو ٹھیک ہے تو آپ کی کاؤسٹ کی یہ ہوگی کہ اگر آپ کی پاس سپیر کیش پڑھا ہے اور آپ کسی جگہ پر انویسٹ کرتے ہیں پروفیٹ کما سکتے ہو بینیفٹ گین کر سکتے ہو لیکن آپ ایسا نہیں کر رہے تو یہ آپ کی اپورچنیٹی کاؤسٹ کھلائی گی ٹھیک ہے تو اس لیے جو ہے نا جو cash management ہے اس میں دو چیزوں کا balance رکھنا ضروری ہے وہ کیا چیزیں نیچے میں نے لکھا ہے کہ cash management is therefore concerned with optimizing amount of cash available to company and maximizing interest on any spare funds not required immediately by company cash management جو ہے balance ہے optimize کرتا ہے کہ کتنا cash جو ہے company کے پاس available ہے کتنا cash company کے پاس available ہے جسے وہ اپنی روٹین transactions کر سکتی ہیں اور maximize کرنا اس چیز کو کہ اگر جو ہے obligations کے علاوہ بھی فالتو پڑھا ہے تو جو ابھی ضرورت نہیں ہے اس سے آپ زیادہ سے زیادہ interest کما سکیں اس سے زیادہ سے زیادہ آپ interest لے سکیں اس سے آپ زیادہ سے زیادہ benefit دے سکیں benefit لے سکیں تو cash management میں آپ نے ایک balance رکھنا ہوتا ہے کہ جو cash آپ کے پاس کتنا موجود ہے جو کہ آپ کی ongoing obligations کو meet کر سکتا ہے اور جو فالتو cash پڑھا ہے اس کو آپ نے کسی جگہ پہ invest کرنا ہے کیونکہ وہ آپ کو بھی required نہیں ہے تو اس کو invest کر کے آپ اس سے benefit gain کر سکیں تو cash management چیزوں کے balance کا نام ہے اس کے بعد ہے کہ management can therefore use cash budgets to plan ahead to see cash position management اسی لیے cash budget استعمال کرتی ہے تاکہ وہ cash position جو future میں اس کو دیکھ سکے اگر کوئی deficit ہے cash کی کمی ہے تو borrowing arrange کریں loan arrangement کریں گا مجھے cash کی کمی بجٹ میں نظر آ رہی ہے کہ مجھے میئے کے مند میں cash کا مسئلہ ہوگا تو میں borrowings no banks overdraft do loan وغیرہ لوں and if there is excess cash اگر deficit رہی ہے فالتو cash پڑھا ہے تو investment کے ہی کر دے فالتو cash کی کئی investment کر دے تاکہ جو ہے آپ اس سے benefit حاصل کر سکیں cash budget بناتے ہوئے دو چیزیں آپ نے لازمی لازمی جو ہے بڑے important بات اپنے ذہن میں رکھنی ہے دو چیزیں جب آپ کسی مہینے کا cash budget بنا رہے ہو تو timing of cash flow دیکھنا ہے cash accounting concept جو ہم نے last topic میں پڑھا تھا last chapter میں کہ آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ cash inflow outfocus مہینے میں آ رہا ہے یہ نہیں دیکھنا کہ کس مہینے سے related ہے اب آپ نے credit by sales کی جون کے مہینے میں پیسے آپ کو جو ہے وہ سیپٹیمبر کے مہینے میں آ رہے تو cash سیپٹیمبر کے مہینے میں آ رہے گا تو آپ نے سیپٹیمبر کے مہینے میں وہ چیز چوکرانی ہے تو cash budget میں timing of cash flow آپ نے اپنے ذہن میں لازمی رکھنا ہے کہ کس مہینے میں یا کس پیریڈ میں کس سال میں cash آ رہا ہے کس پیریڈ سے related ہے یہ آپ نے نہیں دیکھنا کہ cash inflow outflow actual کہاں پر ہو رہا ہے ٹھیک ہے اور دوسری چیز آپ نے دیکھنا ہے کہ کیا item cash ہے یا non cash ہے cash چیز ہونی چاہیے non cash نہیں ہونی چاہیے جیسے کہ depreciation جو ہے imaginary expense ہے ٹھیک ہے depreciation expense آپ پہ imaginary expense ہوتا ہے وہ non cash item ہے جو imaginary cost جتنی بھی ہیں کیونکہ non cash ہوتی ہیں ان کو آپ نے consider cash budget میں نہیں کرنا cash items کو دیکھنا ہے ٹھیک ہے نمبر ون چیز اور دوسری چیز timing of cash flow کے کس پیریڈ سے وہ cash flow relate کر رہا ہے format cash budget کا یہ ہے آپ کے سامنے ہے ٹھیک ہے cash receipts پہلے آپ نے show کرنی ہے کہ کہاں سے cash آپ کو مل رہا ہے cash چیز ہونی چیز ہیں ساری cash sales آپ نے کر دی ٹھیک ہے آپ نے کوئی چیز اپنے goods بیشت سے آپ کو پیسے مل رہے ہیں وہ یہاں پر آپ کر دیں گے پھر cash from receivables receivables نے جب آپ کو پیسے دیے وہ آپ شامل کر دیں گے اگر آپ نے کوئی non current asset بیچ ہے تو cash جو آپ کو آ رہا ہے جدھر سے آپ کو cash آ رہا ہے نا وہ چیز cash receipts میں آ جائے گی پھر cash payments میں جو آپ cash pay کر رہے ہیں cash جا رہا ہے cash outdoor ہے outflow ہو رہا ہے suppliers کو اپنے payment کی آپ کو cash جائے گا salaries دیا آپ نے آپ کا cash جائے گا purchases آپ نے کی goods خریدے تو آپ کے cash جائے گا dividends آپ نے profits میں سے دیا آپ کا cash جائے گا تو اپنے interest کی cost loan دیا ہے loan پر interest کی cost آپ پی کرے ہیں حسن وہ آپ کا جائے گا ٹھیک ہے آپ پر tax pay کریں ایک ساپ جائے گا ٹھیک ہے تو جتنی بھی payments cash میں نا وہ cash payments میں آ جائیں گی اور جتنی receipts آپ کو cash کی فرم میں میری ہے وہ cash receipts میں آ جائیں گے cash receipts اور cash payments کو جب آپ آپ آپس میں deduct کریں گے minus کریں گے تو آپ کے پاس net cash flow آ جائے گا یہ پچھلے چپٹر میں ہم نے پڑھا تھا کہ net cash flow ہوتا ہے کہ کتنا cash out inflow اور کتنا cash out flow ہے ہم دولوں کی طرح different cash receipts minus cash payment سے آپ کے پاس یہ net cash flow آ جائے گا یعنی کہ اس figure کو اور اس figure کو آپ نے deduct کرنے پھر اس میں اس مہینے کا net cash flow آ گیا پلاس آپ نے کر دینا ہے opening cash balance شروع میں آپ کے پاس اور بھی مزید کوئی cash پڑھا تھا اگر پڑھا تھا اس کو ایڈ کر دینا ہے تو آپ کے پاس اس period کا closing cash balance آ جائے گا اس period کا closing cash balance اگلے period کا opening cash balance ہوتا ہے اگلے period کا پھر closing period closing cash balance اس سے next period کا opening cash balance ہوتا ہے یہ بات آپ نے یاد رکھنی ہے باقی details جو ریلیمنٹ ہے ہر اپنے input کر دینا ہے تو یہ آپ کا format cash budget کا سیمپل سا format اب بوف کرتے ہیں کچھ اگزیمپل کے ساتھ اور اگزیمپل سے جائے نا اس کو details سے سمجھتے ہیں اب sales جو ہیں forecast sales ایک company کی بتائیں یہ جنوری میں اتنی sales ہوئی فیبری میں اتنی sales ہوئی مارس میں اتنی sales ہوئی اپریل میں اتنی sales ہوئی سیلز ساری کی کریڈٹ پہ ہوتیں ہوئی ہیں یعنی مہینے میں depth کو دےques باس ہیں و سیمپلز یعنی جو لوگ جو جو نے پیسے دینے ہوتا ہے اس ھیجمپلی میں تو بہر دوہ سیلز میں جو Pak نے کی اس務jisی مہینے میں اس کا دس فیصد اسی مہینے میں د اس فیصد اسی مہینے میں آپ کو دے دیں گے چاریس فیصد بد loot اگلے مہینے میں دیں گے یعنی جنوری میں آپ نےدیس مہینے میں دیں گے میں آپ نے دس فیصد اس سیل کا آپ کو اسی مہینے میں دے دے گا آپ پہ receivable چالیس فیصد اس سے اگلے مہینے میں دے گا اور پینتالیس فیصد اس سے اگلے مہینے میں دے گا ٹھیک ہے جو ٹوٹل نائنٹی فائی پرسنٹ بن جاتا ہے ٹھیک ہے اب فائی پرسنٹ کی در گیا فائی پرسنٹ اس نے کہا ہے کہ وہ بیٹ ڈیٹ ہو جاتا ہے تو وہ پیسہ آپ کو ملتا ہی نہیں ہے یعنی کہ ہر مہینے کے ہنڈیٹ پرسنٹ میں سے جو ہے نا آپ کو فائی پرسنٹ آپ کا بیٹ ڈیٹ ہو جاتا ہے بیٹ ڈیٹ کا مطلب ہی ہے کہ وہ کسٹمر جو کہ پیسہ پی نہیں کرتے اور آپ اس کے چانسز بھی لگے ہوتے ہیں کہ وہ پیسہ پی نہیں کریں گے تو آپ کو ریسیڈ نہیں ہوتا ٹھیک ہے تو اس میں باقی نائنٹی فائی پرسنٹ کا پیٹرن بتا جیے کہ دس فیصد اسی مہینے میں مل جائے گا آپ کو پیسہ چالیس فیصد اگلے مہینے میں کسٹمر آپ کو پی کرتا ہے اور پینتالیس دس فیصد اس سے اگلے مہینے میں پی کرتے ٹھیک ہے اب وہ کہہ رہا جائے گا جو پانچ ہزار کر دوس ہی ست بڑتا ہے فانسو آپ کے ایرمان آفٹر سیل فورٹی پرسنٹ جو قسط organise تو نا پھüstیس مہینے کی سی لوگیاں نہ تو اگلے مہینے میں پی کرتے ہیں اپنے ایپرل کی بتانی ہے نا اس کا مطلب یہ ہے کہ جو مارچ ہے معش کا 40 وہ اپریل میں دے گا دیکھے نا کسٹم کبھر کچھا 굉장ہ hearing میں ہے نا کہ دس پسنٹ اسی مہینے میں دی اور چالیس 시aint اگلے مہینے میں دیتا ہے میں نے تو صرف یہ بتانا ہے نا کہ اپریل میں کتنی کیسے ہوئی ہیں میں نے آپ کو کیا گیا تھا ٹائمنگ آف کیسے آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ کیسے مہینے میں ہو رہا ہے یہ نہیں دیکھنا کہ کس پیریٹ سے اس کا تعلق تھا آپ کیسے اکاؤنٹنگ پڑھیں ایکچور کیسے دیکھ رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پانچ ازار اپریل کا دس پرسنٹ اس کو اسی مہینے میں مل گیا مارچ کا چالیس فیصد اس کو اپریل میں ملے گا کیسے مہینے کی سیلز اگلے مینے میں 40% دیتا ہے اپریل میں مارس کا بھی 40% ملے گا تو میں آپ پر لکھ دیتا ہوں کہ اپریل میں مارس کی جو سیلز ہے 4,000 ان کا 40% آپ کو یہاں پر ملے گا ٹھیک ہے 40% یہاں پر آپ کا ہو جائے گا 4,000 4,000 x 40% 1600 آپ کو یہاں پر مل جائے گا اپریل میں 45% دو مینے بعد دیتا ہے یعنی کہ جو فیبری کے 8000 ہوں گے اس کا 45% وہ دو 2 مینے بعد یعنی کہ اپریل میں دے گا فیبری کی جو سیلز ہے 8000 اس کا 45% آپ کو کیش ریسی ہوگا اپریل میں تو 8,000 x 45% 3600 آ جائے گا آپ کو اپریل کے مینے میں آپ کو یہ تین چیز ملیں گی اپریل کی سیلز کا 10% مارس کی سیلز کا 40% اور فیبری کی سیلز کا 45% 3600 پلس 500 آپ کو دے دے گا 5700 تو یہ جو کیش ریسی ہوگا آپ کو اپریل میں کیش ریسی جو آپ کو ہوگا وہ یہ ہوگا کیش کا ایکچول انفلو کا بھو ہے ہم نے اس چیز کو دیکھنا ٹھیک ہے اس چیز کو دیکھنا ہے اس نے ہم سے پوچھا ہے کہ اپریل میں بتاؤ آپ کو کتنا کیش ملے گا تو اپریل میں آپ کو اپریل کی سیلز کا 10% ملے گا مارس کی سیلز کا 40% ملے گا اور فیبری کی سیلز ملے گا باقی پانچ پرسنٹ بیٹ ٹیٹ ہے یعنی کہ وہ پیمنٹ ہی نہیں ہوتی ایسے آپ نے چیزوں کو لے کے چلنا ہے ٹھیک ہے اگر وہ آپ سے مارس کی پوچھتا تو 10% مارس کا آپ لیتے فیبری فیبری کا 40% لیتے اور جنوری کا آپ 45% لیتے تو ایسے آپ نے کرنا ہے ٹائمنگ آف کیش لو کو آپ نے مدے نظر تکنا ہے ٹائمنگ آف کیش لو اب ایک اور کوشن کرتے ہیں تھوڑا لیتھی کوشن ہے یہ پیشلے کونسپس بھی آپ کے ٹیسٹ کرے گا ریٹ کرتے ہیں کیلکولیٹ تا فورکاسٹ پیمنٹ ٹو سپلائرز ایچ منھ فر راو مٹیل پرچیز جو راو مٹیل آپ نے پرچیز کی ہے تو اس کی پیمنٹ آپ سپلائر کو جو کرو گے ہر مہینے ایچ منت کا مطلب یہ ہی ہے کہ جو اوپر اس میں مہینے دیئے میں آپ نے ہر مہینے کی بات کرنی ہے اس نے کوئی سپیسیفک نہیں کہا جیسا پیشلے سوال میں اس نے مہینے میں آپ نے بتانی ہے کہ آپ کتنی پیمنٹ کرو گے کتنی پیمنٹ کرو گے جو آپ نے مٹیل خرید ہے ٹھیک ہے ڈیٹا اوپر دیا ہے اس کو پڑھتے ہیں ایک مینیفیکٹرنگ بزنس ہے وہ ویجٹس بناتے ہیں ویجٹس کا مطلب گیجٹس ہوتے ہیں ٹھیک ہے ہر گیجٹ کو بنانے میں ہر ایک گیجٹ کو بنانے میں آپ کو راو مٹیل چاہیے ہوتا ہے جس کے ٹو یونٹس لگتے ہیں ٹھیک ہے ایک جو گیجٹ ہے ایک جو ویجٹ ہے اس کو بنانے کے لیے آپ کو دو یونٹس سیئے ہوتی ہیں ٹھیک ہے جو compromised آپ اس عمل کرتے ہو اس کے اپنے بات یہاں تک نہیں ہے اور ایک یونٹ کی cost جو ہے ایک یونٹ کی cost جو ہے راو مٹیل کی ایک یونٹ کی cost کتنی ہے ڈالر 3 ڈالر 3 آپ کی cost production اور sale quantities اس نے بتائی مئی ہے دسمبر کی اس نے بتائی یہ 50,000 ہے sales of production 50 sales of production ہے جنوری کی 55,000 ہے فیبری کی 60,000 ہے پھر مارچ کی آپ کی 65,000 ہے ٹھیک ہے in the past business has maintained inventory of raw material at one hundred thousand units past میں یعنی کہ اس سے پہلے business سے اپنی inventory maintain کی ہوئی ہے یعنی کہ وہ inventory ایک لاکھ ہوتی ہے inventory کیا ہوتی ہے opening inventory or closing inventory یعنی کہ opening بھی ایک لاکھ ہوتی ہے closing بھی 100,000 ہوتی ہے لیکن پھر اس نے plan کیا کہ جنوری کے end پہ جاکے میں اپنی inventory increase کر دوں گا ایک لاکھ دس ہزار units inventory however it plans to increase raw material inventories to one thousand yes one ten thousand units at the end of january january کے end کی جو inventory ہمیں ایک لاکھ دس ہزار کر دوں گا یعنی کہ january کی closing اور february کی closing میں کتنی کر دوں گا 120,000 units business جو ہے وہ ایک منت کا credit لیتا ہے supplier سے last line اتنی important ہے نا کہ یہ line آپ کو بتاتی ہے کہ actual cash payment کس مہینے میں آپ کر رہے ہو business اگر ادھار credit کا مطلب ہوتا ہے ادھار ایک مہینے کا ادھار لیتا ہے تو اس کا کیا مطلب ہے اس کا مطلب یہی ہے نا کہ جو December کی payment ہے وہ January میں کرے گا January کی payment February میں کرے گا February کی payment March میں کرے گا timing of cash flow timing of cash flow بڑی important بات ہے last line اوپر سے ساری calculations سب ٹھیک کراتے ہیں last line skip کر جاتے ہیں answer غلط ہو جاتے ہیں کہ جو payment آپ کر رہے ہو وہ ایک مہینے بعد کر رہے ہو ایک مہینے کا آپ ادھار لے رہے ہو یعنی کہ December کی payment آپ January میں کرتے ہو January کی February کی March میں کرتے ہو اب میں ہاں پر کیونکہ میں نے ہر مہینے کی نکال لی ہے میں ہاں پر ہر مہینے کا لکھتا ہوں سب سے پہلے آپ کے ہاں پر آجتا ہے مہینہ دسمبر کا December کے بعد یہاں پر مہینہ آجائے گا January کا January کے بعد یہاں پر مہینہ آجائے گا February کے بعد یہاں پر مہینہ آجائے گا March کا اس کا میں ہاں پر highlight کر دیتا ہوں ہار مہینے کی میں نے بتانی ہے کہ میں کتنی payments کروں اگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس نے تو ہمیں سیلز اور پروڈکشن یونٹس دی ہوئی ہیں اور یہ کوئی اوپننگ کلوزنگ انیونٹری دی ہوئی ہے تو مجھے کیا پتہ چلے گا کہ یہ پیمنٹ کی ذر ہے پیمنٹ تو مجھے نظر ہی نہیں آ رہی کہ کتنے پیسے میں نے دینے پیمنٹ آپ کو کیلکولیٹ کرنی پڑے گی پرانا کونسپٹ آپ کا راو مٹیل والا لگے گا یہاں پر اس نے یہ کہا ہے کہ جو راو مٹیل آپ نے پرچیز کی ہیں راو مٹیل جو آپ نے پرچیز کی ہیں اس کی آپ کتنی پیمنٹ کروگے تو دیکھیں نا آپ یہ دیکھیں گے کہ آپ نے کتنا راو مٹیل خریدہ آپ یہ دیکھیں گے کہ آپ نے کتنا راو مٹیل خریدہ اور ایک یونٹ کی کاؤس آپ کو بتائید یہ تین ڈالر ہے تو سیدھا سیدھا اس سے ملٹک لائے کر دیں گے تو پہلی چیز جو آپ نے نکالنی ہے وہ نکالنی ہے راو مٹیل پرچیز کتنے میٹیئل آپ نے پرچیز کیے ہیں Republican کرچیز کا فارمولا آپ لوگوں کو یاد ہونا چاہیے اس کا فارمولا تھا ملٹیپلائی کرنا پڑتا تھا ملٹی پہ کرنا ہوتا تھا رو مٹی ایل پر یونٹسے ایک یونٹ کو بنانے میں کتنا رو مٹی ای بھارہ لوٹ یونٹ سیدھے گا ہمیں جی بن ہے تو اب ہم نے فارمولا کوٹ کرنا ہے اور اس سے جانتے چیزیں نکال دینا ہے اب پروڈیکشن یونٹس آپ کو ہر مہینے کے ایک گیون ہے ٹھیک ہے سیلس اور پڑکشن سیم ہے اور مٹی بھر آہ ایک ایک ویجٹ کو بنانے کے لیے آپ کو کتنا کتنا چاہیے دو یونٹس چاہیے ہوتے تو سیمپل ہو گیا کام میں چیزیں لکھتا ہوں یہاں پر دیکھیں میں بڑے سیکنس چیزوں کو لکھوں گا سب سے پہلے آپ کے آ جائیں گے یہاں پر پروڈکشن یونٹس پروڈکشن یونٹس دسمبر کے پروڈکشن یونٹس کتنا ہے میں آپ پر لکھتا ہوں پچاس ہزار پچاس ہزار جنوری کے ہیں آپ کے ففٹی فائیو تھاؤزنڈ فیبری کے ہیں آپ کے سکسٹی تھاؤزنڈ مارچ کے ہیں آپ کے سکسٹی فائیو تھاؤزنڈ سکسٹی فائیو تھاؤزنڈ آپ کے مارچ کے ہیں اس کے بات آپ نے راو مٹیئر یوزیج نکالنا ہے تو اس کا مطلب ہے آپ راو مٹیئر یوزیج نکالنے کے لیے سب کو کسی ملٹیپلائے کر دو گے ٹھیک ہے میں آپ پر لکھ دیتا ہوں ملٹیپلائے ملٹیپلائے بائی ٹھو تھا کہ آپ کوئی یاد ہے راو مٹیئر یوزیج پہلے ڈ grands کے ہیں پچاس ہزار یوزیج نکالنے کے لیے میں نے ہر چیز کو ملٹیپلائے ٹھو فائیوٹ جو ملٹیپلائے بائی ٹھو کر دیکھے ہیں پچاس ہزار یوزیج تھے ایک ویجٹھے سوٹت کو بنانے میں ڈو یونٹس لوگ جو آپ کا یوز ہودا ہے وہ کتنا ہوگا 100000 یعنی کہ ہر چیز ڈبل جائے گی 10000 آپ کا جنوری ہو جائے گا فیبریہ کا حال دے گا ون ٹواکر ہوجائے گا وان ٹھولنڈ یونٹس اور مارس کا حال دے گا وان ٹھائٹی تاوڑنڈ یونٹس ٹھیک ہے ایک ویجٹھ کو بنانے میں رام ریپے دو یونٹس لگتے ہیں اگر آپ پھچاس زار یونٹس آپ نے بنائے تو آپ کو ایک لاکھ راو مٹیل چاہیے ہوگا اب آپ کی پاس راو مٹیل یوزیج بھی آ گیا اب آپ نے راو مٹیل پرچیز نکالنا ہے تو کلوزنگ انی وینٹری آپ نے ایڈ کرنی اور ایڈ کرنی ماینس کرتے نہیں ہے میں آپ پر لکھ رہتا ہوں کہ کسی میں ایڈ کرتے نہیں ہے اور اوپننگ انی وینٹری مینس کرتے نہیں ہے کلوزنگ اوپننگ کا ڈیٹا آپ کو سارا اس پراغراف سے دیوانا بزنس نے اپنی جو ہے وہ تک مینٹین کیوئی تھی یعنی کہ وہ سیم رہتی تھی اوپننگ بھی اور کلوزنگ بھی جنوری میں جا کے چینج ہوئی اس کا مطلب ہے کہ دسمبر میں تو سیم ہوگی دسمبر میں جتنی کلوزنگ ہے یعنی کہ جو سی مینٹین کیوئی ہے اتنی اوپننگ ہوگی یہ مائنس کرنی ہے جو میں ساتھ بریکٹ میں لگتا ہوں ٹھیک ہے تو یہاں پر جو ہے میرے پاس جو آنسر آئے گا پرچیس کا رو پرچیس میں ہمیں پرچیس رو پرچیس رو پرچیس اوہ گا 50,000 رو پرڈکشن یونٹس کو چھاہی آپ سے کنسیڈر نہیں کرنا یہاں سے کرنا ہے ٹھیک ہے رو پیل یوزیج سے رو مٹیل یوزیج 100,000 پلس پلوزنگ مینٹری 100,000 مائنس اوپننگ وینٹی رو مٹیل یوزیج جو ہے آپ کا جائے گا 100,000 ٹھیک ہے 100,000 آجے گا اس کے بعد فیبری کی پیمنٹس ابھی ہم نکال لیں وہ گھٹھیں ہم نکال لیں گے ٹھوڑا اس کو میں ہاں پر مچھ کر کے لئے جتنے جگہ تاگیا لگتا ہے مائنس اوپننگ انویٹری اور رو مٹیل پرچیس یہ آگیا اب جتنے رو مٹیل ہم نے پرچیس کرنے یہ رو مٹیل ہم نے 100,000 پرچیس کرنے اور ایک یونٹ کی کوسٹ کی ہے تین ڈالر تو جو پیمنٹ ہوگی سپلائر کو پیمنٹ کرنی پڑے گی وہ کتنی کرنی پڑے گی ملٹی پلائے بچی میں آپ پر لکھ دیتا ہوں کہ آپ اپنے رو مٹیل پرچیس کو ملٹی پلائے بچی کر دینا میں آپ پر بھی لنک دیتا ہوں کہ پروڈکشن یونٹس کو ملٹی پلائے بچی کرنے سے آنسر آتا ہے آپ کو یاد ہے تو 100,000 یونٹس آپ کو رو مٹیل کے چاہیے اور ایک یونٹ کی کوسٹ تین ڈالر ہے بتائی بھی ہے جو دسمبر کی پیمنٹ آپ کی بنتی ہے وہ بنتی ہے 300,000 آتے ہیں جنوری میں اب جنوری بزنس اپنی نیویر مینٹین کی وی تھی بزنس اپنی انویٹی مینٹین کی وی تھی 100,000 جو سمتعد ہے کہ وی اگلے پیلے اگلے پیلے اگلے پیلے پیلہ اگلے پیلے پیلے اگلے پیلے اگلے پیلے اگلے پیلے کی اپننے آگی ہے کیوں کیونکہ اس نے کہا ہے کہ بزنس نے پلان یہ کیا ہے کہ اپنے راو مٹیر انونٹری کو وان ٹین تھاؤزنڈ یونٹس کر رہے ہیں جنوری کے اینڈ میں یعنی کہ جنوری کی جو کلوجنگ انونٹری ہوگی وہ کتنی ہوگی وان ٹین تھاؤزنڈ دیکھیں سیمپل سا رول ہے پچھلے سال کی کلوجنگ اگلے سال کی اپننگ ہوتی ہے پچھلے سال کی ایک لاکھ تھی میں اگلے سال کی یہاں پر اپننگ دے لی ہے اور جو اس مہینے سوری میں میں بڑھا کے بہن ٹین تھاؤزنڈ یونٹس کر رہا ہوں میں رہو مٹیر پر چیز نکال لیتا ہوں وان ٹین پلس وان ٹین کو ٹو ٹو ٹین ٹین آجائے گا اور ماینس وان ہڈہڈ ٹاوزنڈ یا آپ کو دیکھمنٹ وان ٹین میں سے اپنے وان ٹین تھاؤزنڈ آپ کی پوڑنگ مینٹری ہے یہ آپ نے مینس کر دیا اور آپ کے پاس آجائے گا وان ٹوین ٹین تھاؤنڈ ڈالر میرے پاس آ جائے گا ون تھرٹی تھوڑن آ جائے گا ون تعویٰ آپ پرچیز کریں گے یہ میں وہی فارم میں یوز کر رہا ہوں جو آپ نے مٹیئر میں پڑھ لی ہے وہی فارم میں کوئی چینج نہیں ہے ایک ون تھرٹی تھالن یونٹس آپ کو چاہیے ایک یونٹ کی جو پاست ہے تو اس کا مطلب ہے جو پیمنٹ آپ کرو گے سپلائر کو کرو گے تی نائنٹی تھالنڈ ہم نے پیمنٹ سے تو نکالنی ہے نا کوئی پیمنٹس نکال لیں گے میں دیکھنا پڑے گا کہ پرچیز کتنی ہیں اس کے بعد آگے فردر اس نے کہا مطلب ہے کہ بس اس کے بعد جو ہے نا وہ ون ٹوانٹی سال یونٹ سی فیبرری میں اور اس کا مطلب بھی ہے کہ جو یہ جو کلوزنگ گیا اگلے پیٹ کی اوپننگ ہو جائے گی ون ٹوانٹی تھالنڈ کلوزنگ بھی جو ہے وہ سیم رہے گی کیونکہ اس نے مینچن نہیں کیا واقع ہے کہ آپ نے مارس کینٹ میں بھی کچھ چیز چینج کی ہے نہیں کی تو اس کا مطلب ہے کہ سیمپل یہ کلوزنگ انوینٹری وہ وہی رہے گی سیمپل سی بات ٹھیک ہے آہ کلوزنگ انوینٹری وہی رہ گی جو اوپننگ انوینٹری ہے اس نے مینچن نہیں کیا واقعہ آپ نے انگریز کی ہے اس کا مطلب ہے جو یہاں پر بھی پیمنٹ ہوگی وہ کتنی ہو جو رہو مٹیل پرچیز ہوں گے ملٹی پی پر تھی کریں گے تو پیمنٹ جو آپ نے کرنی ہے وہ کرنی ہے تھی نائنٹی تھاؤزنڈ تھی نائنٹی تھاؤزنڈ تو یہ پیمنٹس آگئی ہیں ہر مہینے کی پیمنٹس آگئی ہیں ہر مہینے کی میں نے وہی فورمولہ یوز کی ہے تو اس سے پرچیز نکالا ہے اور جتنے یونٹس میں نے پرچیز کرنے ہیں ان کو میں نے کاؤس پر یونٹس سے ملٹی پائی کر دیا تاکہ مجھے پتا چلے سپلائر سے اتنے چیزیں خریدی ہیں اور میں نے اس کو اتنی پیمنٹ کرنی ہے میرے پاس پیمنٹ بھی آگئے اب میں نے بتانا ہے کہ میں نے ہر مہینے کتنی کتنی پیمنٹ کرنی ہے اگر آپ کو یاد ہو میں نے آپ کو ایک ایپورٹنٹ بات بتائی تھی کہ جس مہینے کی پیمنٹ ہوتی ہے آپ اسی مہینے میں پی نہیں کرتے بزنس جو ہے وہ کریٹ لیتا ہے یعنی کہ ادھار کا ٹائم لیتا ہے ایک مہینے کا یعنی کہ ایک مہینے بعد پیمنٹ کرتا ہے اس کا سیمپل سا مطلب یہ ہوا اس کا سیمپل سا مطلب یہ ہوا کہ جینوری میں جینوری میں جو ہے وہ دسمبر کی پیمنٹ ہوگی جینوری میں میں جو پیمنٹ ہوگی وہ جنوری کی ہوگی جو کہ ہے تھری سکسٹی تھاؤزنڈ اور فائنلی جو مارچ ہے اس میں پیمنٹ فیبری کی ہوگی جو ہے تھری نائنٹی تھاؤزنڈ یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے سٹوڈنٹ سارے سارا کچھ ٹھیک کر آتے ہیں لیکن یہ چیز سکپ کر جا جائیں گے یار پیمنٹ تو ایک مہینے بعد ہو رہی تھی یہ بات آپ نے یاد رکھ نہیں ہے کہ آخری لائن میں اس نے لکھا ہے کہ ایک مہینے کا ادار دیتا ہے ایک مہینے کا جو دسمبر کی جو پیمنٹ ہوگی وہ کب کرے گا جنوری میں کرے گا جنوری کی فیبری میں اور فیبری کی مارچ میں یہ بڑا اپنے اپنے ذہن میں رکھنا ہے ٹھیک ہے یہ تھا ہمارا کیسے کلکولیٹ کرتے ہیں اس کا بڑی ڈیٹیل اگزیمپل ہوپولی سے آپ کو کافی چیزیں کلیر ہو چکی ہوں گی یہ چیزیں آپ نے یاد رکھنی ہے بڑا امپورٹنٹ ہے یہ دو چیزیں آپ نیاز رکھنی ہے ٹائمنگ آف کیش فلو کی ٹائم کیا کب وہ کیش آپ ان فلو رہے آؤٹ فلو رہے کس مہینے میں ہے کس پیریڈ میں اور کی کیش آئیٹم ہونا چاہیے نون کیش آئیٹم سچ اس ڈیپریسیشن نہیں ہونا چاہیے اس کے بعد ایک اور کوششن کرتے ہیں اسی سے ریلیٹڈ کیش آئیٹس کوششن کی ریگوائرمنٹ ہی ہے کہ آپ نے کیش بجٹ بنانا ہے اور اوور ایڈ پییمنٹس ان پیریٹ فرم اکتوبر اکتوبر نومبر دسمبر کا اپنے کیش بجٹ بنانا ہے اکتوبر کے مہینے کا نومبر کے مہینے کا اور دسمبر کے مہینے کا پییمنٹس کی بات کر رہا ہے کے اوور ایڈ یعنی کہ آپ ایکسپینسز جو پیر کر رہے اس کی بات کر رہے اپنے بجٹ بنانا ہے تین مہینے سوال پڑھتے ہیں ایک manufacturing company ہے وہ product بناتی ہے جس میں آپ کی ویریابل اوور ایڈ cost 2 per unit یعنی کہ جو ایک unit کو بنانے کی جو آپ کی ویریابل cost 2 per unit ہے فکس کا اس française آپ کی ون تھرٹی تھاؤزر ڈیپری سی ایشن ہے نان کیش آئیٹم اور جو باقی فیس کارس ہے وہ کانسٹر ریٹ پہ ہر میڈے پہ آپ کی لگ رہی ہے فیکٹری رنٹل کے لاوہ یعنی کے جو فیکٹری کا رینٹل ہے نا فیکٹری کا رینٹل حسن فکٹی سالوں نے ٹوٹل وان ترٹی سالوں ڈیپریسی ایشن ہے اور جو ریمیننگ فیکس خاص ہیا وہ کانسٹر ریٹ پہ لگ رہی ہے یعنی کہ ہر مینیے وہ سیم سیم ٹھیک ہے لیکن جو فیکٹری کی رینٹل کاؤس ہے جو کہ ایٹی تھاؤلڈ ہے فیکٹری کی رینٹل کاؤس اس میں انکلیوڈیڈ ہے اس نے کہا ہے ایکسپشن آف فیکٹری رینٹل کاؤس وہ جو ہے آپ کی کانسٹ نہیں ہے پر مینے ایکوال پی نہیں کر رہے بلکہ آپ وہ جو ہے پچاس پرسنٹ صرف دسمبر کے مینے میں کرتے ہو اور پچاس پرسنٹ جون کے مینے میں کرتے ہو ٹھیک ہے سوال کو آپ نے سمجھنے میں لکھتے آپ کو بتاتے باقی یہ ویریابل کا ڈیٹا دیا ہے پہلے فیکس پیمنٹ نکال لیتا ہے نا پھر اس کے بعد ویریابل نکال لیں گے اور پھر اگٹھے جو ہیں دونوں کو کرتے ہیں اس کو ٹھیک ہے یہاں پر میں پہلے فیکس کاؤس میں سے جو صرف کیش ایٹم ہے وہ نکالتا ہوں دیکھیں ٹوٹل جو آپ کی فیکس کاؤس ہی نہیں بڑی اپورٹن چیز ہے اس کو آپ نے وہ سے سمجھنا ہے یہ مین چیز ہے ٹوٹل فیکس کاؤس کی آپ کی 4,50,000 جو اپنے پے کرنی ہے ٹھیک ہے اس میں سے جو ڈیپریسیشن ہے ڈیپریسیشن کتنے کی ہے ایک لاکھ تیس ہزار ڈیپریسیشن تو نون کیش چیز ہے نا ڈیپریسیشن تو آپ پے نہیں کسکتے ایمیجنری ایکسپینس ہے ڈیپریسیشن تو ایک ایمیجنری ایکسپینس آپ کہتے ہو کہ ایسیڈ پیوز ہم اس کی ڈیپریسیشن کر رہے ہیں یہ تو ایمیجنری ایکسپینس ہے یا اصل میں تو کیش نہیں دے رہے ہیں تو اس کو نکال دو کیونکہ یہ پیمنٹ تو آپ نہیں کرو گے نا ایمیجنری چیز تو آپ پے کر ہی نہیں سکتے ڈیپریسیشن آپ نے نکال دی پیچھے آپ کی پاس کتنا بچ گیا ڈیپریسیشن بچ گیا یہ آپ کے پاس ریمیننگ فیکس کاؤس آگی ٹھیک ہے یہ آپ کے کیش ایکسپینسز آگیا یعنی کہ ڈیپریسیشن نکال دی رہا اس کا مدب ہے کہ اصل میں آپ کو پتا چل گیا کہ آج نون کیش چیز نکال یہ کیش میں اتنا پیسہ دے گا اور اس پیسے میں سے بھی جو اسی ازار ہے نا اسی ازار وہ آپ یہاں سے نکال دیں ٹھیک ہے رینٹلز کا اسی ازار نکال دیں میں بتاتا ہوں کیوں کیونکہ یہ اسی ازار آپ کانسٹنٹ ریٹ پر نہیں دے رہے کانسٹنٹ ریٹ کا مطلب ہوتا ہے سیم ریٹ پر منت باقی جو ریمیننگ فیکس کاؤس ہیں اس نے آپ کو بتایا کہ آپ کانسٹنٹ ریٹ پر دے رہے ہو مہنے کی سیم پہ کر رہے ہیں لیکن یہ ایٹی تھا ہمارا آپ ایسا نہیں کر رہے ہیں کہ آپ ہافت میں دیسمبر میں دیتی ہوں پچاس دسمبر میں دےتے ہوں اور پچاس جون میں دیتے ہو جو رینٹلز کو بھی نہیں نکال دیکھتا ہوں رینٹلز کو بار میں ان انکیوڈ کروں گا لیکن ابھی میں نکال دیتا ہوں تو یع جائے گے بس تو ایٹی تھا ہمارا اب یہ ٹو فورتی تھا ہمارا جو ہے جو فردہ سال کے ٹھیک ہے یہ فوردہ یہ ہے اب یہ مطلب سیم ہوتی ہے ہر منھ ساتھ سال میں کتنے منھ ہوتے ہیں یہ بڑی اپنے سمجھنی ہے ہے ٹوٹی تھاؤزنڈ ہوگا آپ کا کیسپنس ٹھیک ہے ٹوٹی تھاؤزنڈ ہوگا میں آپ پر لکھ دیتا ہوں یہ جو آپ کا فکس جو فکس ہے فکس کیسپنس جو ایکس کیسٹ اکٹوبر کا ہوگا ٹوٹی تھاؤزنڈ نومبر میں ہوگا ٹوٹی تھاؤزنڈ دسمبر میں جو ہے دسمبر میں دو طرح کے ہوں گے ایک تو یہ جو ہے کونسٹ وو ہوگا پلس پلس جو رینٹ آپ نے نکالا تھا سی ازار اس کا 50 فیصد بھی تو آپ دسمبر میں دے رہی ہو نا یہ لکھا ہے 50% دسمبر یعنی کہ اس ایٹی تھاؤزنڈ کا 50% بھی آپ دسمبر میں دے رہے ہو ایٹی تھاؤزنڈ کا 50% بھی آپ دسمبر میں پی کروگے تو اس کا مطلب ہے کہ 20 ھاوڑن جو کانسٹینٹ اینور جو ہے فکس آپ کی وہ پلاس 40 ھاوڑن یہ ایٹی تھاؤن کا 50% 40 ھاوڑن ہوتا ہے تو ٹوٹل کتنا بن جائے گا سکسٹی تھاؤزن تو ٹوٹل بن جائے گا سکسٹی تھاؤزنڈ دیکھیں یہ چیزیں آپ کو مکس اپ کر کے دیمیں یہ آسان نہیں ہے پھرکیں آپ نے سمجھنے بات کو میں دوبارہ آپ کو سمجھاتا ہوں ٹوٹل آپ کے فکس کا جو خرچہ تھا وہ چار لاکھ پچاس ہزار تھا آپ نے کیش پیمیٹس نکال دی چار لاکھ پچاس ہزار میں سے ایک لاکھ تیسہ ڈیپریسیشن تھا جو کہ نون کیش آئیٹم ہے وہ تو آپ کو پینی کرنا ہوتا ہے ایک ایمیجنری چیز ہے وہ آپ نے نکال دی پیچھے آپ کو پتہ چل گیا جو کیش میں آپ نے پیسہ دینے ہے وہ تین لاکھ بیس ہزار دینے اور اس نے کہا ہے کہ جو یہ جو ایکسپینس ہے نا فکس کا یہ ہر منتھ کانسٹ رہتا ہے یعنی کہ سیم رہتا ہے ہر منتھ کانسٹ رہتا ہے یعنی کہ سیم رہتا ہے لیکن اس میں سے جو رینٹل ہے نا اس نے لکھا ہے ایکسپشن آف فیکٹری رینٹل جو رینٹل والا خرچ ہے وہ ہر مہینے آپ سیم پینی کرتے ہیں وہ پچاس پرسنٹ آپ دیتی تھی تھی دسمبر میں پچاس پرسنٹ دیتی ہو جون میں دیتی ہو ٹھیک ہے تو میں نے وہ اسی ازار نکال دیا پیچھے دو لاکھ چالی ہزار بیس کیا기에 کانسٹ ہیں ہر مہینے میں تو فOutی تھاؤنڈ ڈ انہوں بھی بھی دسمبر انہوں کی ہیں پھر میں نے کہا گیا جو رینٹل ہے اس کا پچاس فیصد آئیتا ہے تو ماٹی die اکسٹی تھالنڈ آپ کا سیسٹی تھالنڈ آگیا ہیں یہ آپ کی بات ختم ہوگی فکس کی ایکسپینس کے اب چلتے ہیں ویری ایبل ویری ایبل کاؤسٹ پر یونٹ ٹو ہے اور پروڈکشن کوانٹیٹی آپ کو دیوی ہے اور اس نے کہا ہے کہ رینٹل کاؤسٹ کے علاوہ جو اوہر ایٹ ایکسپنس ہے رینٹل کاؤسٹ کے علاوہ جو ٹین پرسنٹ ہے اوہر ایٹ ایکسپنس کا آپ کو پے کرتے ہو جس مہینے میں ہوتا ہے یعنی کہ وہ اب بیسیکلی ویری ایبل کی بات کر رہے فکس ہم نے ایجسمنٹ کر دیا ہے ٹین پرسنٹ آپ دیتے ہو سیم مانت میں جو آپ کے ویری ایبل کاؤسٹ کا خرچہ ہے ٹین پرسنٹ آپ دیتے ہو اسی مہینے میں دیتے ہو سیم مانت میں اور نائنٹی پرسنٹ جو ہے نائنٹی پرسنٹ جو ہے آپ کو دیتے ہو upcoming month following month کا مطلب ہے آنے والے month میں upcoming month میں جو آپ کے ویری ایبل ایکسپنسز کا خرچہ ہے دس فیصد جو خرچہ آپ اسی مہینے دیتے ہو اور باقی نائنٹی پرسنٹ آپ اگلے مہینے میں دیتے ہو timing of cash flow میں اپن میں خرچہ ٹھیک ہے أرت بلuds verse month سیم مانت میں ویری ایسی Chen bir سیم مانو that اککسٹ نکال لیتاου نیکار نیکاری نیکار سیٹے بعد بلداب پرسنٹانوں کا اگلے تھا کیونکہ نائنٹی پرسنٹ آ یونٹ ت lobby سیم ماننا ولسندی پرسنٹ آ سر Yea بلداب پرسنٹ ا pelvic floor میں پرسنٹ کو بھی دیتے ہو سیم تیم مانت کر نیکاری نیکارна ہے جو کو بنانے کی جو کاؤسٹ ہے ویری ایپل کاؤسٹو پر یونٹی یعنی کہ جو میرا خرچہ ہو گیا ہو گیا میرا ایٹی تھاؤنڈ اس کے بعد اکٹوبر جو ہے اب اب سیپٹیمبر میں ایٹی تھاؤنڈ خرچ ہے اب سیپٹیمبر کی جو ایٹی تھاؤنڈ کی کاؤسٹ ہے ویری ایپل اس کا نائنٹی پرسنٹ آپ اکٹوبر میں دو گے کیونکہ اس نے بتایا ہے کہ جو اووریڈ ایکسپنسز ہوتے ہیں ویری ایپل وہ ٹین پرسنٹ آپ سیم مانت میں دیتے ہو سیپٹیمبر کا سیپٹیمبر کا جو ایٹی تھاؤنڈ ہے اس کا نائنٹی پرسنٹ آپ اکٹوبر میں دو گے یعنی کہ اس کا نائنٹی پرسنٹ twenty two thousand seven terates me to do اکٹوبر میں یہ سیمٹی तो آگئے گا اس کےلافہ اکٹوبر میں اکٹوبر کے جو اس کا ٹین پرسنٹ آئے گا آپ سیم مانت میں دیتے ہو اکٹوبر میں جو ایٹس آپ نے منایا sixy thousand e�ď total आपने payment करनी एक forward पैसनिस की LOVE थाजhalb लेकिन Cockなんだ लोगे तइन परसंट भी है आए हृद टैन परसंट हो गयानु के 12000 ऑक्तूबर में दो चीज़ शामिले कि मैं आप लिखने-वाला हो Boulder Expercence October में मैं और आजाएंगी नंबर या जो है Old اکتوبر میں جو آپ کی آئے گی سپٹیمبر کا نائنٹی پسنٹ جو کہ ہے سیونٹی ٹو تھاؤزنڈ پلس اس اکتوبر کے مہینے کا بارہ زار تو بارہ زار یہاں پر آ جائے گا یہ آگیا اکتوبر میں نومبر میں کیا آئے گا نومبر میں نومبر کا ٹین پرسنٹ آئے گا نومبر کا جو ایکسپینسز ہے وہ کتنے ویریابل پچاس زار آپ نے یونٹس بنائے ایک یونٹ کا جو خرچہ ہے یعنی کہ ایک لاکھ اور ایک لاکھ کا دس فیصد جو ہے آپ وہ اسی مہینے میں دھو گے یعنی کہ دس ہزار پلس پچھلے مہینے کا نائنٹی پسنٹ آئے گا یہاں سے کام کرتا میں اس کو ریس کر کے جو ہے نا ڈیٹیل میں لکھتے تھا یہ چیزیں آپ مکس اب ہو جائیں گے آپ کو انکروز کر دیں گے میں دوبارہ اس کو تھوڑا یہ جگہ بڑی کر کے لکھتا ہوں کوٹل میں نکالتا ہوں کے ترج superior سے یہاں پر آگیا سیپٹیمبر کا مہنہ یہاں İşte کشک ڈیٹ سے سیٹھ کرتا ہوں کی جو سیلز مدلکی سیپٹیمبر کی کی ڈیٹی میں ڈیٹ ٹھولیب اٹھولی آنڈ ٹھولی ہنڈ بدعہا ہی ہیں دسمبر کی ہوگی آہ تھرٹی تھاؤرون ٹھیکہ بے تو तो میں نے ویری ایول ایکسپینسز लگ دیا پیمنٹ پیمنٹ سکتا جو ویری ایپل ایکسپینسز کی پیمنٹ سین پرسنٹ سیم مانت مانت دیتے ہو رہے اکتوبربر مے سپٹیمبر کے جو ہے وٹنایٹی پسٹ آئے گا پلس اکتوبر کا ٹین پسٹ آئے گا ملتوندکہ سمجھا جائے گی پھر ڈیومبر نومبر میں اکتوبر کا نائنٹی پسند آئے گا اکتوبر کا جو ایک خرچ ہے اس کو نوے فیصد آپ اگلے مینے پی کرتے ہونے کے نومبر میں نائنٹی پسند اور نومبر کا ایٹسلف جو ہے وہ نومبر کا تھا نومبر کا تھا ایک لاکھ ایک لاکھ کا دس فیصد آپ اسی مینے پی کر دیتے ہو دسمبر کا آپ نے بتا رہا ہے دسمبر میں نومبر کا نوے فیصد آئے گا ایک لاکھ کا نوے فیصد کیونکہ آپ کمیگ منت میں پی کر دیو ایکسپینسز ویریے پر پلاس دسمبر ایٹسلف کا سکتی تھاؤلون کا ٹین پسند آئے گا یعنی کہ سکسٹی تھاؤلون کا ٹین پسند آئے گا ہمیں آپ اپنے ٹوٹل کا لیتا ہوں ایٹی ٹائم نائن یا پسند آجے گا سیونٹی اپنے پسند آجاے گا ایٹی ٹائم نومبر میں آپ نے پچھلے مینے کا نائنٹی پسند یعنی کہ بان ٹوٹی ساؤلون کا نائنٹی پسند یعنی کہ مینے کا دس پسند ایک لاکھ دس پسند دس ہزار تو ایک لاکھ آٹھ دس دار ایک لاکھ اٹھارہ ہزار آپ کا آگیا ہو پھر دسمبر میں آپ نے جو ہے وہ پچھلے مینے کا نائنٹی پسند یعنی کہ نومبر کے ایک لاکھ نائنٹی پسند نوی ہزار پس اس مینے کا جو ہے وہ چھے ہزار تو چھے نائنٹی سکس تاؤلون کا جو خرچیں اکتوبر میں آپ دوگے ایٹی فور تھاؤلونڈ پیمنٹ کرو گے ویریے بل ایکسپینسز کی نومبر میں آپ کرو گے ورلائک ایٹین تھاؤلونڈ کرو گے اور فائنلی دسمبر میں آپ نائنٹی سکس تاؤلونڈ کرو گے ان سب کو اگر میں ٹوٹل کرلوں ایکسپینسز کو ون فکٹی سکس تاؤلونڈ جا جائے گا ون تھرٹی ایٹ تھاؤلونڈ یہ آجے گا ون زیرو فور ٹاؤلونڈ تو اس کے ساتھ جو ہے نا یہ ہماری آنسر آگیا ٹھیک ہے ایکزیمپل دیکھیں کتنا بڑا کوششن تھا پشتہ والا بھی اور یہ والا بھی ڈیٹیل میں تھا اس سے آپ کو بہت اچھے چیزوں سے اچھے طریقے سے چیزوں کی کلیریٹی آ جانے چاہیے کہ کیسے بناتے ہیں ٹائمنگ آف کیسے کو آپ نے کنسیڈر کرنا ہے کہ کس ٹائم میں پیمنٹ آپ آؤٹ فلو ہو رہی ہے پیمنٹ ان فلو ہو رہی ہے اور نون کیسے آئیٹم آپ نے کنسیڈر نہیں کرنا اس کے ساتھ ہمارا کیسے ڈیٹ کا ٹاپٹیک پتم ہو گیا ہے